آپ قائدہ ملت جاپریہ کیوں ہیں؟ آپ ایک اوورال امبرلہ پارٹی کا حصہ کیوں نہیں؟ میں ارز کروں میں اس پہ بھی ارز کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پراکسی وار کہہ کر یا ایران اور سعودی کا نام لے کر ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی ہے غیر پالیزمانی لفظ ہوگا ہم کیا بیج رہے ہیں؟ اس ملک کے ہم ایک ملک ہے ایٹمی قوت ہیں ہمارے پاس تمام ادارے وسائل ذرائع موجود ہیں آج تک ہم نہیں بتا سکے کہ ایران کیا کر رہا ہے اور کون ہیں جو ایران سے یہاں مدد لے رہے ہیں اس کی پچھ پہ کھیل رہے ہیں؟ کون ہیں سعودی عرب سے مدد لے رہے ہیں؟ یہ باتیں ہیں اپنی جان چھوڑانی کی کون ہیں ان کی پشت پر؟ میں کہتا ہوں وہ جو ایران اور سعودی کے حوالے سے کام کرنے والے یہاں تھے نا وہ لپٹ چکے یہاں کوئی نہیں ہے اس وقت صورتحال میں دعوے سے کہتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ ایک وقت تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا اب ان کی سرویسز کسی اور کو دے دی گئی ہیں اور وہ کوئی اور سلسلہ ہے جو ہو رہا ہے بیرونی فنڈنگ نہیں آنی ہے جی بیرونی فنڈنگ نہیں آنی ہے وہ بیرونی فنڈنگ واضح کریں آپ بیرونی فنڈنگ کو ان کی موقع کالک لگائیں جو بیرونی فنڈنگ کی ہر ڈیڑھ فرلانگ کی اوپر جو ایک اتنی بڑا مند رسہ بن جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اتنی دیر سے جو کچھ ہو رہا ہے میرا سوال ہے خود سے ریاست پر سوال ہے کہ میرے عزیز مارے گئے اس میں آشورہ کراچی میں اور سانہ اربین میں لاہور میں کراچی میں فلاں میں اور دوسرے بھی میرے بھائی ہیں تمام مجھے پاکستان نے مجھے ریاست نے زمانت دی تھی کہ میں تمہارے جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت کروں گا کہاں ہے وہ پاکستان مجھے آج تک انصاف نہیں ملا مجھے آج تک کوئی قاتل جو ہے دختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا کہیں کوئی کسی گرفتار ہوتے ہیں کہاں گرفتار ہیں کہاں گئے وہ جو گرفتار اگر آپ تعداد گنے تو اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ آدھا پاکستان تو گرفتار ہو چکا ہے وہ کہاں گئے اور ان پر کہاں مقدمہ چلا اور کہاں سلسلہ ہو اس بات اتنے طاقتور کیسے ہوئے اس کے اوپر آئے میں دوسری بات کرتا ہوں جہاں تک قائد ملت جعفریہ کی بات ہے یہ میرا تعارف ہے اس کا میں ملت کو ملت ابراہیمی سمجھتا ہوں میں امت مسلمہ کا حصہ ہوں امتوں کو امت مسلمہ مجھے میرا راستہ روکا گیا میں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا نام بدل کر تحریک جعفریہ رکھا تحریک جعفریہ سے نام بدل کر تحریک اسلامی رکھا جب یہ تینوں راستے میرے روک دئیے گئے تو میں نے اپنے ٹائٹل کو قائد ملت جعفریہ اپنے تشخص کے لئے استعمال کیا ورنہ میں باتوں کو میں یقین ہی رکھتا ہوں مراظرین ہم یہ بات تو آگے لے کے چلیں کہ بات ہم یہیں پہ نہیں چھوڑنا چاہتے